بھائی صاحب آپ کھڑے ہو جو اس مزور کو سیٹ دے دو او بھائی میں نہیں دے رہا کوئی سیٹ ویٹ میں نے پیسے دیئے ہیں شرم کرو بھائی وہ بیچارہ اپائج ہے ہاں تو میں نے تھوڑی اپائج کیا اس کو بھائی سیٹ دے دو اب بھائی لول ہے لنگڑے دیکھ تو صحیح سارا اخبار پھار دیا ہے او بھائی تھوڑی شرم کر لو وہ بیچارہ مزور ہے اسے دھکے تو نہ دو مزور ہے تو گھار میں بیٹھے نا کس نے کہا ہے بس میں چڑھے کیا ہو گیا بھائی ارے بھائی دیکھو نا یہ بڑھا خامخواہ اس لنگڑے کو میری سیٹ دینے کے چکر میں ہے میں نے اس سیٹ کے پیسے دیئے ہیں میں کیوں دوں کسی کو شرم تو ہے ہی نہیں تیری اندر پتھر دیل انسان ارے بھائی صاحب آپ اس مزور کو سیٹ دے دو بھائی صاحب میری دونے ٹانگیں پلاسٹک ہیں بھائی صاحب کوئی اپنی سیٹ کسی کو نہیں دے گا تنگ مت کرو کسی کو سب کے سب ظالم بیٹھے ہیں اس بس میں سب نے ٹکٹ لے لیے بس جانے والی ہے جی جی بھائی ہم نے ٹکٹ لے لیا ہے ایک بار اس لنگڑے سے پوچھ لیں ایسے لوگ فری میں ہی چاڑھاتے ہیں بھائی ٹکٹ لے لیے آپ نے ٹھیک ہے بھائی باس چلنے لگی ہے ویسے لنگڑے اگر تُو چاہے تو میری گود میں بیٹھ سکتا ہے آجا دیکھا 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 لانتے دے رہے مجھے ایسے لولے لنگڑوں کی ایک رگ فلت ہوتی ہے میں کیوں دوں اسے سیٹ بوت ہوگی تمہارے ڈرامے بازی اب شرافہ سے اٹھو اسے سیٹ دو دیکھو یار یہ تو بدماشی پہ اتر آیا ہے بھائی تمہارا آپس کا مسئلہ ہے ہم کیا کریں ایک تو صبح کا وہ مزور کھڑا ہے اوپر سے اس کو ظلیل کیے جا رہے ہو میں کہہ رہا اٹھو یہاں سے اٹھو بیٹھو بھائی تم ٹینچن نہ لو لاتوں کے بھوٹ باتوں سے نہیں مانتے کمینے رکھ میرا بیک پکڑو تم بھا گیا کمینہ ہاں وہ بیچارہ مزور کدھر گیا وہ مزور وہ تو آپ کے جانے کے فوراں بعد ہی اتر گیا تھا کمینے رکھ میرا بیار بکر سیر ویسے اس بیگ میں تھا کیا اس بیگ میں دز لاک رو بھی آتا وہ لڑکا اور لنگڑا تجھے مل کر چونہ لگا گئے کیوں رہے ملائی گاتوں سے مانا ایلئیہ